سلام علیکم انشاءاللہ آج ہم دو تین چیزیں بنانے جا رہے ہیں پہلے تو یہ کہ میں نے دھائی اور مسالہ لگا دیے یہ تکوں کا اور ان تکوں کو تھوڑا بھپنے کے بعد میں ان کو آگ پہ سکھوں گا تو دھائی کے ساتھ آپ مسالے میں لکھ دوں گا لیکن آپ چاہیں تو تکہ مسالہ بھی استعمال کر سکتے تو آئیٹم نمبر ایک ہو گیا دوسرا کھانا آج کے دن جو میں بنانے جاؤں گا اس کو دیوانی ہنڈی کہتے ہیں دیوانی ہنڈی کا مطلب یہ جو اور چیزیں آپ کو ملے سبزی جتنی ملے وہ تمام ڈال دے چاہے وہ گوش میں پکائیں چاہے وہ کیمیا میں پکائیں چاہے وہ چکن میں پکائیں تو میں اس کو گوش کے ساتھ پکاؤں گا انشاءاللہ تو یہ کھیرا ہے یہ مرچے ہیں یہ مولی ہے یہ گاجر ہے اور یہ شملہ مرچے شملہ مرچ کو میں نے بھاپا نہیں ہے باقی چیزوں کو میں نے بھاپ دیا ہے یہ بھاپ سے پک گئی ہیں اور ان کو میں انشاءاللہ اس میری ہانڈی میں ڈالوں گا اور ہانڈی میں پکاؤں گا یہ سبزی سالن کی طرح پکے گی اور اس میں ہی کیمہ یا مرگی یا گوش آپ دال سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہانڈی پکے گی اس کی بھی ریسپی دو نمبر پر لکھ دوں گا تیسری نمبر پر جو ہے موسٹ یعنی کہ انٹرسٹنگ آپ کے لئے ہوگا عربوں میں یہ کھائے جاتا ہے زکینی جس کو انگلیس سٹوری بھی بولتے ہیں مانیاں وہ کھائے بہت یہ لوگ بہت کھاتے ہیں اور اس کو ایجپشن جو ہے وہ بھاپ پہ بناتے ہیں اور ترہ بھرکے بھی بناتے ہیں میں نے آپ کو یہ سمجھانے لگاؤں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ زکینی کو پہلے تو بھاپ لیجئے جب زکینی آپ کی بھاپ جائے تو آپ اس کو ایک سوئی لے ایک سوئی لے کے اس طرح سراخ کریں اور اس کو اس طرح گھمائیں جب اس طرح گھمائیں گے تو یہ زکینی اندر سے جہاں تک بھاپی ہے کنارے میں کڑ جائے گی اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز لیں گول میرے پاس تو خیر یہ ٹول ہے اس ٹول کے دالیں اور یہ دیکھیں اس کا مٹریل باہر نکال دیں یہ مٹریل باہر نکل گیا زکینی اندر سے خال ہوگی خالی ہوگی اب اس میں ہم مٹریل بھریں گے زکینی جب آپ پکائیں اس طرح تو اس طرح آپ کو یہ مٹریل باہر نکالنا ہوگا اور آخر میں بند کرنے کے لئے تھوڑا سا مٹریل دوبارہ لگانا ہوگا اور ہم اس کو ایشن رنگ دیں گے ہم عربوں کے رنگ میں نہیں کھا سکتے وہ پھیکی بناتے ہیں میں نے اس کے لئے مسالہ تیار کیا ہے یہ گوش کا قیمہ ہے اور اس میں مسالے دال دیئے اور میں اس کو ایک آپ کے سامنے بھر کے بتاؤں اور اس میں میں نے چیز استعمال کی ہے یہ عربی چیز استعمال کرتے ہیں یہ چیز ہے یہ چیز تیناویہ علی میں آپ کو گتا دوں یہ وائٹ کریم چیز لکھاوا ہے یہ ڈپا استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر چیز بھی دالی ہوئی ہے اب اس مٹریل کو ہم اس طرح اس میں میں تھوڑا سا سویا دالا ہے دھنیا دالوں گا خاری ملچے دالوں گا اور اس کو پھر میں اس کے اندر بھر دوں گا جب یہ بھر جائے گی تو میں اس کو ایشین رنگ دوں گا میں بیسن بناؤں گا پتلا جس طرح کہ ہم پکوڑوں شکوڑے بناتے ہیں یعنی آپ کبھی اس کے بناتے ہوں گے پالک کے یا بیگنوں کے تو اس طرح ہم اس کو بھر دیں گے پہلی بات تو یہ اور اس طرح بیسن کے اندر میں اس کو لگاؤں گا بیسن اس کے اوپر اور ان کو فرائے کر دوں گا ہم صرف ابلی بھی زکینی کھانا بڑا مشکل کام ہے یہ عرب تو بہت کھاتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ پوری طرح اچھی طرح ہے بھرد چکی میں اس میں ہری مرچیں دالنی ہے تھوڑی سی مسالہ میں نے دالا ہے میں اس کی ریسپی آپ کو رو لکھ دوں گا اور اس کو کرنے کے بعد میں اس پہ بیسن لے پوں گا اور بیسن میں دھگونے کے بعد اس طرح گول گول گھواؤں گا جب بیسن پوری طرح اندر لگ جائے گا اوپر تو اس کو فرائے کروں گا تو یہ آج ہماری سپیشل ڈش ہے لکینی مسالہ بھری بھی کیمہ بھری بھی اور اس کو فرائے کریں گے ہم بیسن کے ساتھ انشاءاللہ اس کی بھی ریسپی میں لکھ دوں گا جو ہانڈی میں بناؤں گا تو ہانڈی دیوانی ہانڈی ہوگی دیوانی ہانڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اکثر وہ بیشتر بمبئی وغیرہ ہمیں لوگ انڈیا میں بناتے ہیں دیوانی ہانڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنے آپ کے پاس بہشتری بھر سوما آپ اس پہ ڈال دیں اس میں کیمہ گوش یا مرگی ڈالیں اور پکائیں تو انشاءاللہ دیوانی ہانڈی کی بھی میں ریسپی لکھ دوں گا اور زکینی کی بھی ریسپی لکھ دوں گا اور یہ جو ہانڈی بنانے لگا ہوں یہ بھی یہ میں میں نے عربوں کے سٹائل میں کر لیا ہے ان چیزوں کو میں نے بھاپ لیا ہے بھاپنے کے بعد اب مسالہ تیار کروں گا اور مسالہ ہانڈی میں دالوں گا اور یہ تمام سبزی اس کے اندر دالوں گا اور اس میں گوش ڈالوں گا اور اس کو پکاؤں گا تو ہانڈی ہماری تیار ہو جائے گی امید ہے آپ بھی بنائیں گے امید ہے یہ میرا آج کا جو ہے یہ سٹیج ون ہے سٹیج ٹو جب میں بناؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا